موسیقی 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 بادام آپ نے کافی چیزیں ڈالی ہے یہ ہی ہماری پہچان ہے اچھی چیز بیجنا ہمارا ایک میار ہے جس کی وجہ سے ہمارے پر بہت بہت دور سے کسٹمر آتے ہیں اور یہ پان کی پہچان کے لیے ہی ہم نے انڈا سیونٹی رکھی ہوئی ہے تین پان آپ نے لینے ہے ہم نے قرآن دازی کرنی ہے پہلے بھی بائیک نکالی ہے بلک بلک میرے ٹک ٹاک میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب پھر یہ وہی سکیم ہے تین پان آپ میٹھے لیں پیسے اوپر چارج فالتو نہیں ہے جو ایک پان کا ریٹ ہے ڈیڑھ تو وہی تین پانوں کا ریٹ ہے تو بات کی قسمت ازمائیں جس کی نکل گئی تین پان لیں گے پھر قرآن دازی میں شامل ہوں گے پھر کوپن دیا جاتا ہے جی بھائی جان ہم کوپن دیتے ہیں اور ایک پان کی کیا قیمت ہے بھائی جان ڈیڑھ سو روپے ہماری پان کی قیمت ہے سپیشل میٹھے پان کی اور اگر آپ تین لیں گے پھائی کے کوپن کے لیے پھر بھی ڈیڑھ سو کے ساتھ سے ہی پیسے لیں گے ڈیڑھ سو کے زیادہ نہیں کیا آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہی ریٹ ہے دو ڈائیب مہاباد کر دیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ نے قرآن دازی کی ہے بلکل کی ہے ایک دلے کا اتاو رحمان صاحب تھے کوئی انہوں کی پائی نکلی ہے وہ لے کے گیو میں ہمارے پاس سے دیکھیں کے لیے آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آتا ہوگا جو پہلے انہوں نے قرآن دازی کی ہے اب وہ قرآن دازی بھی آپ اس میں ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے وہ جو بائیکی قرآن دازی سے بائیک نکلی ہے یہ کیا ہوگا یہ پروچ کر کے دیئے بائیکیں بیسی نہیں نہیں یہ ہم جیسے بزاروں کے اندر اکسیدیت آپ دیکھتے ہیں کمیٹیے نکلتی ہیں ایک باکس ہوتا ہے نام کا ایک باکس ہوتا ہے خالی پرچی ہوگا اس کے اندر ایک پرچی خود نتیب ہوتی ہے ہم نے سیم پبلک کے سامنے رکھنی ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جس شک کی قرآن دازی کے اندر یہ بائیک نکلتی ہے وہ یہاں مجود ہوگا تو دینی ہے نہیں تو نہیں دینی ہم نے پانچ دن پہلے اس کو اطلاع دینی ہے کہ فلانی دن قرآن دازی آپ نے آ جانا ہے شویب بات صاحب ناصر پوکر صاحب کامران خالت بات صاحب زاکر نواب صاحب یہ بڑے لوگ ہیں وہ آگے خود قرآن دازی کرتی ہے اور جس پائی کی بائیک ہے جس کا انام نکلتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دیتی ہے آپ خود نون لی کی لگتا ہے حران دستگیر صاحب کی آپ نے پڑے کے سامنے رہی ہیں ہمارے نس نس میں نون لی کا خون شامل ہے موڑ بھی نون لی کیا ہے ہمارے بڑوں نے دیا ہے آگے سے ہمارے چھوٹے بھی سی تھی اس کے پانوں کے علاوہ کون کون سی کوڑنگ سے امپورٹیڈ ہے ہر چیز ملتی ہے ہمارے بار ہم کہتے ہیں گاگ نے اگر ہمارے بار آگوہ کے پیمپر مانگا تو کوشی کرتے ہیں وہ بھی لا گے رکھ لیں اچھا یہ تو نہیں مات یہ جو آپ قرآن دازی آپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کمیٹی نکل ہی تو مائی نکل گئی یہ وہ صاحب تو نہیں 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 ہمارا طریقہ کار ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس دن قرآن دازی کرتے ہیں اس سے پانچ دن پہلے لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں جس بھائی نے کوپن ڈالے ہوتے ہیں یہ دیکھا ہے جی آپ نے سنا یہ حکیم پانشاہ کے مالک تھے ان کی آپ سے بات بھی کروائی ہے آپ نے سنا سب ان کا ان کا کہنا ہے کہ جو ہم یہ کوپن وغیرہ بائک وغیرہ دیتے ہیں تین پانوں کے اوپر ایک بائک دی جاتی ہے اور جو بائک جس کی نکل دی ہے وہ موقع پر ہونا مجود ہوتا ہے وہ آئی ڈی گارڈ اپنا اصل ساتھ لے کر آئے پھر یہ بائک دی جاتی ہے جس میں نون لیگی کی عادت آگئی ہے بائک وغیرہ دیتے ہیں اور ان کا پان کی اگر بات کی جائے ان کا پان تو نہایت ٹیسٹی ہے مربع جار ڈالے جاتے ہیں میٹھے پان میں ٹھیک چاکلیٹ وغیرہ کریم وغیرہ نہایت آور لوڈڈیڈ ان کا پان ہوتا ہے اور جو دوسرے پان ہے وہ بھی ان کے سارا چونک تھا ان کے پر وہ بھی بہت کافی میاری بناتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیرل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں